نارے تقریب اواز پہنچیں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں نارے تقریب سفیہ شرک و شیل مفتی غلام خیدر صاحب قبلہ مفتی رحمت علی صاحب قبلہ مفتی رحمت علی صاحب قبلہ بیٹھو کیا تماشا بھائی چلو بیٹھو بہلا مت کرو بیٹھو دوست سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحضہ ونسلی ونسلیم علیہ حبیب کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلو وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصطفاء آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُن نَبِيُّ الْأَمِينُ مُبِينُ الْمُبِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمِنَ الشَّاعِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جن حفاظ قررہ کے دستار بندی ہے وہ آفیس میں تشریف لے جائے جن حفاظ قررہ کے دستار بندی ہے وہ آفیس میں تشریف لے جائے آپ حضرات میں جن لوگوں کو دروش شریف یاد ہے وہ لوگ پڑھی ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بیٹھو بیٹا آرام سے بیٹھو دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں دیکھیں تین تین مفتیانے کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں ایک رحمت بن کر آئے ہوئے ہیں ایک راہت بن کر آئے ہوئے ہیں اور ایک ظلف قارے حیدری کا تیور لے کر آئے ہوئے ہیں اور جلدی جلدی سا فارغ ہو جائے اپنا کام سے دو تقریح اے بابو بیٹھو بیٹا کون بلا گیا ہے مد جاؤ بولو بڑا اببہ جانے منہ کی بیٹھو یار ہم پچاس پلس پاس کر رہے ہیں میں پیرے طریقت حضرت اللہ مفتی غلام حیدر صاحب کی محنتوں کو ایک ہزار بار سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے مولا اسے چرخِ علومِ دین دین کا تُو بدرے کامل کر یہ آپ سیر سمجھنے کی نیت سے مت کہیے سواب کی نیت سے آمین کہیے سوریہ پر اسے چرخِ علومِ دین کا تُو بدرے کامل کر اور اسے دانش گہانِ ہند کے مرکز میں شامل کر اور حضرت اللہ مفتی غلام حیدر صاحب کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا سوریہ پر سوریہ پر تُو ان کی حکمتوں کا آشیانہ کر سوریہ پر سوریہ پر تُو ان کی حکمتوں کا آشیانہ کر عمل میں بھی الہی ان کو یکتائے زمانہ کر عمل میں بھی الہی ان کو یکتائے زمانہ کر اور یہاں کے زرے زرے کو معطر گل ستا کر دے یہاں کے زرے زرے کو معطر گل ستا کر دے کریمہ قطرے قطرے کو تُو بحرے بے کرا کر دے مولا یہاں کا ہر معلم ایسا چارہ کار ہو یا رب مدرسہ چلانا موجودہ دور میں آسان کام نہیں ہے یاد رکھے گا بہت مشکل اور تب کام ہے اس دور میں مدارسِ اسلامیہ کو چلانا آج اس مہنگائی میں ایک پریوار چلانا مشکل ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرتِ اللامہ مفتی غلام حیدر صاحب کتنی مہنتوں کے بعد یہ اتنا بڑا پریوار چلاتے ہو یہ کوئی چھوٹا پریوار نہیں ہے دس لڑکے پانچ لڑکے کا معاملہ نہیں ہے سیکھڑوں لڑکوں کو رکھنا اس کو کھلانا اسات ازا کا انتظام کرنا اس دور میں اتنا بڑا دار اللوم شہر میں چلانا یہ علامہ مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ کا جگر ہے دعا کیجئے اللہ تعالی اس عمر میں بھی ان کے بازووں میں طاقت اتا فرمائے اللہ بھائی آمین زہر سے بولو نا آمین ابھی آپ دیکھیں گے کہ حفاظِ کرام کی ایک جماعت آپ کے سامنے آئے گی قاریوں کی ایک جماعت آپ کے سامنے آئے گی آج دنیا دنیا کہہ رہی ہے کہ سائنس بہت ترقی پر ہے ایک صاحب نے کہا تھا حضور کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جو چاند پہ جا رہا ہے میں نے کہا تم بے کوف ہو اس کی پیروی مت کرو جو چاند پہ جا رہا ہے اس کی پیروی کرو جو زمین پہ رہا کر اونگلی کے اشارے سے چاند کو تو ٹکڑے کر رہا ہے پیروی اس کی ہونی چاہیے کیا نہیں ہے قرآن میں آج دنیا کہہ رہی ہے کہ سائنس چاند پہ جا رہا ہے مگر قرآن نے تو چودہ سو برس پہلے اعلان کیا تھا لَتَرْكَبُنَّا تَبَقًا عَنْ تَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُمِنِ یہ چاند پہ اب آپ خود دیکھئے اجازے قرآن کو آپ خود دیکھئے کہ دنیا میں افتخار کے حفدار ہم بھی ہیں یعنی غلامِ سیدِ عبرار ہم بھی ہیں یوں تو پڑھے لکھو کو بھی گردانتے نہیں امی لقب کے ہاشیہ بردار ہم بھی ہیں امی لقب کے ہاشیہ بردار ہم بھی ہیں اب دیکھتا ہوں کس کی طرف ہوگی وہ نظر ہائے پارسا کوئی تو گناہگار ہم بھی ہیں ہائے پارسا کوئی تو گناہگار ہم بھی ہیں اب قرآن پڑھئے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے سب سے زیادہ اچھا ایک بات نسکو بتائیے ایک بات بس ایک دعا کر دیں اب میں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں جن لوگوں کی ماں زندہ ہے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائیے اٹھا کے رکھئے یہاں سے لے کر وہاں تک اٹھا کے رکھئے گا جن لوگوں کی ماں انتقال کر گئی وہ بھی اپنے ہاتھ کو اٹھائے ماشاءاللہ اللہ سے دعا ہے پروردگار جن لوگوں کے والدین بہہیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اب جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں آپ کو آپ کی ماں کے دودھ کے ایک کترے کا واسطہ ہے کہ پیچھے کی کورسی کو چھوڑ کر آ گیا جائے گی دیکھیں اتنا بڑا مہینے واسطہ دیا ہے انٹھاون پچھمن گاڑی کا نمبر ہے جہاں کھڑی کیے وہاں سے ہٹا لے دوسری گاڑی نکلے گی سویفٹ ڈیزائر ہے انٹھاون پچھمن گاڑی کا نمبر ہے جہاں آپ کھڑی کیے وہاں سے ہٹا لے وہاں سے دوسری گاڑی نکلے گی ماشاءاللہ چونکہ بس پانچ دس منٹ میں کیا بولتا ہے ان مفتیانِ کرام اور مشایخِ شریعت کے ہاتھوں بچوں کے سروں پر دستارِ حفظ اور دستارِ قرط کا منظر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے ایک بات بتائیں گے آپ آپ نے اسکول کے بچوں کو دیکھا ہے یا اللہ نہیں دیکھیں اسکول جاتے ہوئے بچہ لوگ کو ہوں وہاں بولیے نا بھائی دیکھیں نا دیکھیں نا اسکول کا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ کتابوں کا بیگ جو ہوتا ہے وہ آگے لٹکاتا ہے یا پیچھے لٹکاتا ہے آئیں اسوں سے بولیے تم لوگ بھی لٹکاتا ہے نا ٹھیک ہے لٹکاؤ 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 تم لوگ ترقی کرو گے نا قرآن شریف پڑھو پہلے سب سے پہلے اب دو بچے دیکھیں دو بچے ایک بچہ وہ ہے جو حضرت مفتی غلام حیدر صاحب کی یہ آتا ہے اور ایک بچہ وہ ہے جو کارمن ڈی اے وی سن جوسف اور کیا کیا نام ہے اس میں جاتا ہے اب دولوں بچے کے انداز کو دیکھ لیے چاہے کیجی کا ہو نرسری کا ہو ون کا ہو ٹو کا ہو فائب کا ہو ٹین کا ہو ٹیلی ون کا ہو ٹو ویل کا ہو گریجویشن کا ہو چاہے ایم می کا ہو چاہے پی ایش ڈی کا ہو کسی جماعت کا تعلیمی ہو جب وہ تیار ہوتا ہے تو کتابوں کا بیت آگے نہیں پیچھے لگاتا ہے وہ چل رہا ہے انداز یہ ہے کہ بچہ آگے آگے ہوتا ہے اور کتابیں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں مگر آپ قرآن کو دیکھئے جو بچہ مفتی غلام حیدر صاحب کے ادارے میں مدرسہ سلمانیہ میں آتا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ بچہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے قرآن آگے آگے ہوتا ہے اب دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے بچہ جب مدرسہ جاتا ہے تو قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ بچے کو ڈاکٹر نہیں بنائیے آپ بنائیے اللہ پیسہ دے تو آپ انجینئر بنائیے اللہ پیسہ دے تو آپ پروفیسر بنائیے سائنسدہ بنائیے وکیل بنائیے جج بنائیے بالیسٹر بنائیے سب بنائیے سب پڑھائیے مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو مدرسے میں لاکر مذہبِ اسلاح کی تعلیم دین سکھائیے دین پڑھائیے ورنہ آج اسکولوں میں بھی کولیجوں میں بھی ایمانوں عقیدے کو حضور مفتی صاحب نوتا جا رہا ہے اسکول میں بھی اگر بچے آپ کا پڑھا لکھا نہیں ہے ابھی ایک اسکول میں یہ حادثہ ہوا کلاس میں بچے بیٹھے ہیں ماسٹر آیا اے وٹ آپ موبائل کہل آپ میرا پھوٹو وائرل کر رہے ہو ہم خودے دامات خوجنے ہیں جب کمارے تھے اس سے ہم کوئی وارے ہی نہیں کیا اب کیا فائدہ ہوگا ہے لکھل آپ خود دامات خوجنے ہیں پچاس پلس ہماری عمر ہو رہی ہے زیان حضرت کیجئے ایک مرتبہ دھیرے سے بول دیجئے یا رسول اللہ بولیے نا یا رسول اللہ دیکھیں میں اگر آپ کو چاہوں تو آسمان پہ پہنچا سکتا ہوں مگر میں جانتا ہوں گرنے کے بعد آپ کا حشد کیا ہوگا بچ اس کا خیال ہے میں یہ کہنا تھا کہ سب پڑھائیے سب پڑھائیے سب تعلیم دیجئے مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے اسلام کے بارے بتائیے کہ اسلام کیا ہے مذہب کیا ہے دین کیا ہے عقیدہ کیا ہے مسلح کیا ہے یاد رکھے گا اسکول میں اسکول میں بچوں کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے بچوں کو غلط جھنگ سے بتایا جا رہا ہے چونکہ اسکول کا ہر استاد ہر ٹیچر کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو سننی سے حلق مسلمان ہو جائے ابھی میں نے ایک اعلان سنا مفتی غلام حیدر صاحب کے طرف سے کہ اسی ادارے میں انگلیش کوچنگ کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے انگلیش کوچنگ کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے اور کیا کیجئے گا اور کمپیٹر کی بھی تعلیم ہے کمپیٹر بھی ہے انگلیش بھی ہے اردو بھی ہے عربی بھی ہے فارسی بھی ہے سارے انتظام ہے یہاں آپ آئیے تو آپ قریب ہوئیے تو آپ مذہب کو سمجھئے تو آپ دین کو سمجھئے تو اپنے بچوں کو اپنے اہل و آیال کو اپنے پریوار کو خاص کر نوجوان لڑکوں کو آپ بچائیے پہلے مدرسہ بھیجئے مدرسے میں اس کو بتایا جائے گا اسلام کیا ہے عقیدہ کیا ہے مسلح کیا ہے ورنہ آپ کے بچے اسکول میں جواب نہیں دے سکیں گے ابھی ایک اسکول میں کلاس کے ٹیم بچے پڑھ رہے تھے ماشٹر آیا ماشٹر آنے کے بعد دیکھیں کس طرح سے بچوں کے عقیدے کا سعودہ کیا جاتا ہے کس طریقے سے بچوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے ماشٹر آیا اس نے کلاس میں بچوں سے کہا اے بچوں آج ہم چاہتے ہیں جو سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ کر گفتگو کرے اس سے ہٹ کر بات کرے بچوں نے کہا سر ٹھیک ہے کہا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کیا جواب دوگے بچوں نے کہا تیار ہے اس نے کلاس سے ایک بچے کو آواز دی اور کہا اختر کہا یہ سر کہا یہاں بچہ آگیا اب اس نے دوسرے بچوں سے کہا بچوں اختر نظر آ رہا ہے تمام بچوں نے کہا ہاں سر اختر نظر آ رہا ہے کہا بیٹھ جاؤ پھر اس نے دوسرے بچے کو آواز دی کہا اکبر کہا یہ سر کہا یہاں ہو اکبر آیا کھڑا ہوا پھر ماشر نے کہا بچوں اکبر نظر آ رہا ہے تمام بچوں نے کہا ماشر صاحب اختر بھی نظر آ رہا تھا اکبر بھی نظر آ رہا ہے پھر اس نے پلٹ کے تیسرے بچے کو آواز دی کہا ازگر کہا یہ سر کہا یہاں ہو ازگر بھی آیا کہا بچوں ازگر نظر آ رہا ہے کہا نظر آ رہا ہے اب دیکھئے اس ظالم نے کس طرح بچوں کے ذہن کو خراب کیا کہا بچوں نبی نظر آ رہا ہے شہزادہ حضور سید تاریخ زیاد صاحب علی رحمہ حضور سید گلے گل جارے نقش بندیت حضرت حضور سید شانو بابو صاحب کبلا سنڈیلا شریف لخنہ اتر پردیس کی آمد ہوئی نارے تکبیر کالِ رسول کی آمد ہے شہزادہ غوث العظم کی آمد ہے نارے تکبیر نارے سالب مسلکِ اعلیٰ حضرت شفیعِ محشر کونفرنس مسلم یتیم خانہ حضور سید شانو الحق بابو صاحب کبلا حضور بفتی غلام حضر قادرین اسواحی علماء اہل سنلت ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بیٹھ جائیے دیکھئے سید صاحبی اسٹیج پر تشریف لے آیا ہم لوگ در والے ہیں اور یہ الحمدللہ گھر والے ہیں سوڑ سے بولو بھائی سواللہ آپ کوئی ڈر ہے آپ کوئی دکت ہے تین تین مفتی ہیں یہاں الحمدللہ میں تو پہلی بار مفتی غلام حیدر صاحب کے احتمام کو انتظام کو الحمدللہ میں بھی پچیس سال سے مدرسے کا محتمی ہوں اس کے بعد میں نے دیکھا یہ احتمام یہ انتظام اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ بہت با اخلاق شخصیت کا نام مفتی غلام حیدر صاحب انسان اپنی دولت سے آلہ نہیں ہوتا ہے انسان اپنے اخلاق سے آلہ ہوتا ہے اپنے کردار سے آلہ ہوتا ہے بلبل کو گل پسند ہے گل کو پسند ہے بو سب کو سب پسند ہے مجھ کو پسند ہے تو کیا انتظام حضرت میں نے دیکھا آپ کا کیا مہمان نوازی آپ نے پیش کی اس پر حضرت کی طبیعت خراب پیر میں چھوڑ میں نے کہا کہ چھوڑ کیسے لگی پیر فریکچر کیسے ہوا کلیجہ چھپن انچی کا ہو گیا یہ نہیں کہا کہ گاڑی سے جا رہے تھے گر گئے ٹرین پکڑ رہے تھے گر گئے نہیں یہ نہیں کہا کہ کسی کام سے جا رہے تھے گر گئے انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھا تھا چوٹے لگ گئی ہے اللہ حبہ اب اندازہ لگا سکتے ہیں ورنہ بھائی آج کر پیروں کا تو اللہ حافظ ہاں ہاں بھائی اللہ رحم فرمائے یہ لوگیں ان کی زیارت کیجئے تو میں کہا رہا تھا کہ کس طرح بچوں کے ذہنوں عقیدے کو برباد کیا جاتا ہے اس ماسٹر نے کہا کہ بچوں ایک بات بتاؤ نبی نظر آ رہے ہیں تمام بچوں نے کہا ماسٹر صاحب نبی نظر نہیں آ رہا ہے اب اس نے پلٹ کے جو وار کیا اس نے کہا بچوں اختر ہے اس لیے نظر آ رہا ہے ازغر ہے اس لیے نظر آ رہا ہے اکبر ہے اس لیے نظر آ رہا ہے مازاللہ اس نے کہا بچوں نبی نہیں ہیں اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے ایک سنناتہ ایک بچہ کھڑا ہوا کیسا بچہ تھا جس نے ان مفتیانے کرام کی کچھ دنوں تک جودیاں سیدھی کی تھی ایک بچہ کھڑا ہوا جو مدرسے کی ٹوٹی ہی چٹائی پر بیٹھ کر کچھ دین علم دین حاصل کیا تھا مفتی غلام حیدر صاحب کیولا جیسے کی صحبت میں تھا اس نے کہا مائشتر صاحب ایک سوال ہم بھی کرنا چاہتے ہیں ایک بات ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں مائشتر نے کہا پوچھو کہا وہیں سے پوچھیں گے جہاں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہا پہلے کہا پڑھتا تھا کہا مدرسے میں پڑھتا تھا کہا کس کے پاس پڑھتا تھا کہا مفتی غلام حیدر مفتی رحمت جیسے لوگوں کے پاس پڑھتا تھا کہا اچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو کہا جہاں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہا آؤ اب لڑکا آیا اس نے کہا دوستو ماشٹر صاحب نظر آ رہے ہیں تمام بچوں نے کہا ہاں دوست ماشٹر صاحب نظر آ رہے ہیں اب اس بچے نے پلچ کے کہا دوستو ماشٹر صاحب کی عقل نظر آ رہی ہے تمام بچوں نے کہا نہیں آ رہی ہے کہا رہے گی ماشٹر نے کہا عقل ہے بچے نے کہا ماشٹر نبی ہے بولو 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 کہا نبی ہے تو دیکھاؤ بچے نے کہا عقل ہے تو دیکھاؤ کہا ماشٹر نبی کا جوٹی مہینے کھائی ہے وہاں کے اناج کو مہینے چھوا ہے علماء کی جوتیاں مہینے شدی کی ہے دیکھا عقل اس نے اس نے جوٹ میں کہا مہینے کھائی ہے تو نبی کو دیکھنے کے لیے عشق عالی حضرت ہی ضرورت ہے عالی حضرت کا عشق لاؤگے تو تم پکار کہو گے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم آدم سے چھک چھک سب پڑھو بھائی داخت کھنا دو عجیب تماشا ہے ایک صاحب نے مفتی صاحب مجھ سے کہ کہ مولانا میں نے کہا مولانا صاحب تمہرا باپ ہم ہم جانا ڈاکٹر کے پاس کہو ڈاکٹر یوجنا لینا ہوگا جاؤ کہو موخیہ کبھی چاپا کرنے جی لگانا ہوگا ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب ماشتر کو ماشتر صاحب پروفیسر کو پروفیسر صاحب خان کو خان صاحب سن اگر سب سے زیادہ کسی کو صاحب لگانے کا حق ہے تو وہ الحمدللہ نائب رسول کو ہے صرف مولانا مت کہنا ان لوگوں کو گریفی نگا سے مت دیکھنا مدرسے کے بچوں کو حلقے میں مت لینا یہ حلقے ضرور ہیں بگر ان کا حلقہ بہت وشی ہے بچے حلقے ضرور ہے مگر بچوں کا حلقہ جو ہے وہ بہت وشی ہے ان لوگوں سے محبت کرو ان لوگوں سے پیار کرو بہت چون ڈیو